السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو پسٹی کے حوالے سے جیسے ہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آتی ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اس چینل کے اوپر پتا چل جاتی ہیں ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر پسٹ کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ پی لیٹسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے پتا چل سکیں چلیے شروع کریں سیکٹر کے جو لوگ شامل تھے دور بین آغا خان فاؤڈیشن اور جتنے بھی تعلیمی حوالے سے جو سرکردہ بورٹس یا جو فورم سے ہیں ان سب کو آل بورٹ کیا گیا اس کے بعد یہ تیچنگ لائسنس پالیسی آئی آنے کے بعد ہم نے تیسٹ کنڈکٹ کروائی چھے سو چیالیس اس وقت پیچرز جو ہیں جن نے کوالیفائی کیا ہے دوستوں کے قریب جو ہیں وہ پرائیوٹ سیکٹر سے ہیں اور باقی جو ہیں وہ پبلک سیکٹر سے لائسنس کے برگر کوئی گن نہیں چلا سکتا لائسنس کے برگر گاری نہیں چلا سکتا مگر ہمارے ورنک میں یہ تھی بار تھی لائسنس کے برگر کسی کو بچوں کے ساتھ کلنے کا کرتیفیکٹ دیا جائے کہ تم جا کے جاب لو اور جا کے تم بچوں کو پڑھاؤ without knowing the testing the pedagogie and the content of the teacher جو پڑھانے جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان میں ایک نئی ارا ہے اور یہ ریولیشنی کام ہے جو باکی سوگی اس کو فالو کرے گے اور اسے ایک نئی صبح جب باکی سوگی اس کی نوید ہے اور اچھے اساترہ ہائیں گے ہمارے باست اور کوالیٹی جو ہے اور ایوکیشن کی اور ایوکیشن بیر اور ایمیت کے پروکрам کی وہ بڑھے گی اور اسے اچھے اساترہ ہاں آئیں گے اور بہتر تعلیم ہم بچوں کو دے پائیں گے ایکنی دور پر شاہ صبح بڑا اہم اقدام جو آپ نے اٹھایا ہے ہمیں تھوڑا سا یہ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ٹیسٹ ہے لائسنس کے لئے ٹیچرز کا اس ٹیسٹ میں کیا کچھ اٹھ کیا گیا ہے ٹیس ٹیسٹ میں دو چیزیں چیک ہی جاتی ہیں ٹیچر کی ان سرویس اور پری سرویس ایک وہ جو پرائیویٹ سیکر پڑھا ہے ایک وہ جو گورنمنٹ کی جواب ہے جس کے باس اس کے دو چیزیں چیک ہی جاتی ہیں ایک کنٹینٹ جس کے ام نے رکھے تھے 40% اور دوسرا ہے پیڈاگوجی جس کے ہیں 60% اور 60% میں سے 30% پر 50% پر انیشلی وہ کوالیفائی کرتا ہے پیڈاگوجی میں اور ٹیٹی مارک لے کے وہ کوالیفائی کرتا ہے کنٹینٹ پر کہ اس کو نالیش کتنی ہے اس کا کنٹینٹ اس کو ہے پتا ہے تیکس کا جو تیکس بک پڑھانے جا رہا ہے اس کا اس کی نالیش ہے یا نہیں ہے پیڈاگوجی میں بہت سی چیزیں آتی ہیں ٹیچنگ میترولوجی ہے اس کا جو ہیویئر ہے اور شاہ صاحب آپ کی نظر میں کتنا وقت آپ کو درکار ہوگا پورے سن میں یہ جو اقدام آپ نے اٹھایا اس کو پریویل کرنے میں جی ابھی تو ہم نے سکارٹ کر دیا ہے ابھی نیو ٹیسٹ جو ہے وہ بورڈ ہمارا بیٹھے گا جو سن تیچرز ایڈیوکیشن دیولپنٹ اتھارٹی ہم نے قائم کیا اس بورڈ میں یہ رسائد ہوگا نیکس ٹیسٹ جو ہے وہ گبلی جائے وہ سکتا ہے ہم اس سال کے دوران چیمینی کے بعد تیسلیں جو اس میں پاٹسپیٹ نہیں کر پائے ان کو بھی موقع ملنا چاہیے ٹھیک